ہاں جی دوستو اسلام علیکم کیا اللہ حال سب ٹھیک ٹاکھیں خیریت ہے تو آج کی ویڈیو جناب یہ ہے کہ ہم نے ہمیں ملا ایک فری ڈرون تو اس کی انبوکسنگ کرتے ہیں اور یہ فری کیسے ملا یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے جا کے ابھی اس کو انبوکس کرتا ہوں میں کھولتا ہوں اور اس میں دیکھتے ہیں کیا کیا چیز ہے یہ کمبو پیک ہے آئی تینگ اور یہ بھی مفتے میں ملا ہے اور یہ میرا پہلا ڈرون ہے اور اس کے بارے میں مجھے کچھ پتہ نہیں ہے ابھی کھولیں گے ایک چیز دیکھیں گے اور آگے اس کو ٹیسٹ کریں گے چیک کریں گے پیلال آج بس انبوکسنگ کرنی ہے اور ریزن بتانا ہے وجہ بتانی ہے مجھے مفتے میں کیسے ملا یہ فری کیسے ملا ہے تو یہ ویڈیو اس کے بارے میں ہے اور ابھی ساتھ بنے رہی ہے اور دیکھیں آگے کیا کیا اس میں ٹھیک ہے تو یہ مجھے جنابہ ڈی جے آئی مینی ٹو ڈراؤن ہے جو کہ بینا لائسنس کے ہم یوز کر سکتے ہیں یورپ میں کہیں بھی آگے پیچھے کے ہوں کہ جو اس سے بڑے ڈراؤن ہوتے ہیں ان کے لیے ہمیں لائسنس چاہیے ہوتا ہے اور وہ مجھے تھوڑا بورنگ کام لگتا ہے اس لیے سٹارٹنگ میں یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو سیکھنے کے لیے یہ ڈی جے آئی مینی کا کوئی بھی ڈراؤن یوز کر لیں صحیح ہے تو مجھے مینی ٹو ملا ہے تو ابھی اس کو کھول کے چیک کرتے ہیں اس میں کیا کیا چیز آتی ہے کمبو پیک ہے تو اس کا وزن جو ہے وہ ہے دو سو انچاس گرام ٹو فور نائن ٹو ہنڈرڈ فورٹی نائن لائٹ ویٹ ہے اس لیے اس کا لائسنس جو ہے نہیں لینا پڑتا ہے جو اس سے زیادہ ہوں گے ان کے لیے لائسنس چاہیے ہوگا تو بیٹری ٹائمنگ بھی ایتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو یہ جناب کچھ ایسے آتا ہے یہ پیک میں کچھ کور ہے اس کے ساتھ اور یہ اس کا بوکس ہے بوکس سائٹ پہ کیا اور یہ کچھ اس طرح کے پیکٹ میں ہے کور میں ہے تو ابھی اس کو کھولتے ہیں اس کی ایک فرنٹ پاکٹ ہے یہ والی اس کو چھوڑیں سب سے پہلے جناب یہ کچھ ہاتھ میں لگا یہ کیا ہے یہ اس کا ریمانٹ ہے جہاں سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا اس کے بعد یہ چھوٹا سا ڈرون ہے یہ دیکھ لیں آپ اور اس آت میں یہ پتہ نہیں کیا بیٹری ہوگی یا کچھ اس کو بھی کھولتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے جو ہر چیز میں ہوتا ہے جوتے کے ڈبے میں بھی ہوتا ہے تو یہ کچھ اس طرح کا اس کا پیک ہے اور ادھر بھی کچھ ہے اوپر کئی پاکٹ میں بھی کچھ ہے اور یہ جو گمبل کے جو ایکسٹرہ ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں یا پنکھڑیاں شنکھڑیاں جو بھی ہیں اور یہ اس کا پیچکہ سے چھوٹا سا اور یہ کچھ پیچ ہیں دو ایکسٹرہ ہوں گے یہ کچھ پنکھڑیاں ہو رہے ہیں یہ بھی کچھ اور ہیں میں تین ہو گئے پیکڑائی تو اب اس کا جو ہے باکس خالی ہے تو یہ جیسے آگے میں نے بتایا آپ کو یہ اس کا ریمونٹ کنٹرول ہے یہ کچھ ایسے ہوگا اس کو چیک کرتے ہیں آگے فرس ٹائم یا مجھے پتہ ہی نہیں ہے یہ کیسے چلتا ہے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ ایکسٹرہ کچھ ہے کور ہے اور اس کے گیمبل ہیں ایسے ہی کھلتے ہوں گے ہاں وان کیوں یہ آئیڈیا نہیں ہے کیسے کھلتا یہ اس میں اس میں بعد میں چیک کرتا ہوں کھل نہیں رہا ہے کیونکہ پہلا ڈرون ہے میرا مجھے آئیڈیا نہیں ہے اس میں کیا کیا ہے وہ یہ کچھ اس کی جو گائیڈ لے بک ہوتی ہیں چھوٹی موٹی چیزیں یہ وہ ہیں اور یہ آیا گیا اس کا میند چیزیں جو ہیں یہ بیٹری ہے دو بیٹری ہیں ایک اس کے اندر ہو گیا یہ اس کا چارجر ہے پورا پورٹ ہے اور اس میں یہ بیٹری ہیں دو لگیں ایک نہیں ہے آئی تنگ اس کے اندر ہوگی یہ اس کی چارجنگ کچھ کیبل ہیں یا کچھ کنیکٹڈ چیزیں کنیکٹ کرنے کے لیے ہیں یہ چارجنگ کیبل ہوگی یہ سی ٹائپ ہے ٹائپ سی چارجر اور اس کے نیچے کچھ نہیں ہے ہاں بس یہ خالی یہ ڈبے میں چلا گیا یہ آگے اس کے تین گیمبل کے جو ایکسٹرا یہ پنکھڑیاں وغیرہ ہیں چارجر چارجر کی کیبل اور یہ ہے تھی موبائل جو کنیکٹ کرتے ہیں میں ریمون کنٹرول کے ساتھ اس کی کیبل ہوں گی ٹائپ سی بھی ہے اور سامسونگ پرانے موڈل کا بھی ہے کچھ اور تین چار کیسن کی یہ ہو گیا یہ آپ کا جناب ہوتا ہے چارجنگ پورا ڈبا ہے اور اس میں دو بیٹری ہیں دو یہ ایکسٹرا پیچ ہیں یہ میں بھی مجھے کوئی پتہ نہیں کہا لگیں پیچ نہیں ہے یہ ای ٹینک ریمون کنٹرول کے یہاں پہ لگیں گے جہاں سے اس کو کنٹرول کیا جائے گا یہ دو اس کے اور یہ پیچکاس ہے اور یہ ڈرون کے پیکنگ کے لیے ادھر لگا ہو تھا ایکسٹرا اس کو پیک کیا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ بکس ہیں اور یہ ابھی ہم کھولتے ہیں ان سب کو پھر چیک کرتا ہوں میں آپ کو آگے بتاتا ہوں بیٹری دیکھتا ہوں ایک ایکسٹرا جو اس ڈبے میں نہیں ہے اس کے اندر ہے کی دریاں نہیں تو ابھی وہ چیک کرتا ہوں یہ ہے جناب اس کے جو کور کے چیزیں لگی ہوئی ہیں مطلب پروٹیکٹن کے لیے یہ ساری اتاریں گے پہلے اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ یوز کرنے سے پہلے ریموو کریں کافی ساری لگی ہوئی تھی میں نے ہاتھ دی اتاریں یہ پر بھی لگی ہوئی ہے دیکھیں جو ان کو آزاد کرتی ہے اس کے بعد اس کی جو اس کو اپن کرنا ہے ایسے ایسے یہ ڈیفرنٹ اینگل سے آتا ہے ایسے نیچے سے گھوم کے تو ایسے ہی فورس نہیں کرنا ہے مطلب رانگ طرف سے زور نہیں لگانا ہے یہ آئی ٹھنگ وہ کوئی گیمبل ہی ہے اس کو چھوڑتے ہیں یہ ایک اور ہے یہ اتارنا ہے اس کے نیچے بیٹری ہوگی تو ہاں جی یہ بیٹری ہے اس کی اس کو نکالتے ہیں اور یہ کچھ اندر سے ایسے اور یہاں ہی پہ میموری کارٹ پڑتا ہے جو کہ ڈبے کے ساتھ نہیں ہے اور یہ اس کا پورٹ سی چارجنگ والا ہے پلاگ ہے اور سوچ ہے جو بھی ہے باقی اس میں کچھ نہیں ہے باقی بیٹری ہے دو بیٹری ہیں اس کے اندر ہیں تین بیٹری ہیں آتی ہیں اس کے ساتھ تو واپس کیسے ڈالنا ہے یہ ایسے سکھا ہے تو نئی چیزیں فارس ٹائم یوز کریں اس لئے مسئلہ ہوگا تو یہ سیکھ لیا اپنے بیٹری کا ایریا سارا باقی ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے چیزیں اڑھائیں گے چیک کریں گے بعد میں تو فیلال ایسا ہی ہے بی جائے مینی ٹو ڈرون ہے اس کے ساتھ یہ ریمونٹ کنٹرول آتا ہے تو اس کے یہ نیچے بنی ہیں کافی اس کو کنٹرول کرنے والی ہیں جو یہ پین سی بنی ہیں دونوں یہاں پہ ایسے چوڑی کی طرح کسنا ہے یہاں سے نکالنا ہے ایسے اور یہاں پہ ایسے لگا دینا ہے تو یہ کنٹرول کے لئے ہو گیا ریڈی اس کے بعد اسی طرح کے دو ایکسٹرہ بھی دیئے ہوئے انہوں نے یہ دیکھیں اگر آپ کا گھوم ہو جائے تو یہ کام آ جاتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ موبائل ٹیچ ہوتا ہے یہ اوپر سے یہ نکالنا ہے اور اس میں آئی فون اور کوئی بھی سامسونگ کوئی بھی فون جو بھی ہو اس کو ایسے بٹھانا ہے اور اس کے نیچے جو نا ادھر کیبل بنی ہوتی ہے یہ والی ایک سائیڈ اس کی آئی فون کی ہے یہ دیکھیں اور دوسری سائیڈ دونوں سائیڈ اس میں سے ایک نکال کے آپ نے اپنے فون میں ٹیچ کر دیں دوسری سائیڈ میں یہ ٹائپ سی ہے تو یہ کچھ اس طرح ہے اس میں سے ایک آپ کو ادھر کنیکٹڈ رکھنی ہے دوسری یہ اپنے فون کے ساتھ اور ایک ایکسٹرا بھی دی ہے انہوں نے کدھر گئی ہے ایکسٹرا کیبل یہاں ہے یہ دو ایکسٹرا کیبل ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا کے لئے اور یہ تین چار قسم کی ہیں الگ الگ جس طرح کا آپ کا فون ہو اس طرح بھی تو فار اگزمپل ہم نے ابھی یہ سامسونگ کا فون ہے اس کو کنیکٹ کرنا ہے تو نیچے کنیکٹ کرتے ہیں پہلے لائک اور اس کے بعد آگیا جناب یہ فون اس فون کو ایسے کنیکٹ کر دیا ہم تو اس میں ایسے ہم نے اس کو ایڈجیسٹ کر دیا پھر اس کی ایک اپ ہوتی ہے وہ ڈاؤنلڈ کرنی پڑتی ہے فون اس کے بعد وہ بھی ہوتا ہے تو ایزی ہو جاتا ہے تو یہ پھر ایسے کنٹرول ہوتا ہے جناب ٹھیک ہے سارا تو ابھی میں خود سیکھوں گا میں چلا ہوں گا میرا فاسٹ ٹائم ہے ابھی پتہ نہیں دراؤن چلے گا بھی نہیں یا کہیں بھی اسی درخت کے ساتھ لاکھے ٹوٹ جائے گا کوئی پتہ نہیں ہے تو یہ ہو گیا اس کا کنٹرول سسٹم پھر یہ ہو گیا چارجنگ بار بار جو آپ کو دکھا رہا ہوں تیسری بار دکھایا ہے اس میں دو بیٹری ہیں ایک اُدر ہے یہ ہو گیا چارجنگ کیبل یہ ہو گیا چارجر اور یہ جو ہے نا ایک دو تین چار پانچ چھے سیٹ جو ہیں انہوں نے ایکسٹرہ دیئے ہوئے ہیں جمبل کے اس کے لئے انہی کا زیادہ مسئلہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتی ہیں گرتا ہے تو ایکسٹرہ ہے اور بس یہی کچھ ہے اور ساتھ میں یہ تھا یہ ویسے ہی ہے اس کا پروٹیکٹر ہے نیچے لگا کے سیف کرنے کے لئے اور یہ انہوں نے ساتھ دیا ہے اور یہ تقریباً پانچ سو یورو کا پڑا ہے سارا کچھ کمبو پیک تھا اور سب کچھ تین بیٹری ہیں دی ساتھ اس لئے اور یہ کافی اچھی چیز ہے باقی یہ وہی گنمن ڈبے بکس یہ وہ تو اب یہ آپ کو سٹوری بتاتے ہیں جنرل آپ کے یہ فری ڈرون ہمیں کیسے ملا ہے تو اب ہی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مجھے فری کیسے ملا ہے مفتے میں کیسے ملا یہ ڈرون فری تو نہیں ہے ظاہر ہے اس کے پیسے پہ گئے 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 ہیں پانچ سو یورو کا یہ پڑا ہے مگر مجھے فری ملا ہے مجھے فری کیسے ملا ہے کہ ایک دن دو چار دن پہلے چھ دن پہلے ہم پی ایس ال میچ دیکھ رہے تھے میں اور میرا چھوٹا بھائی تو اچانک سے بابر بابر آزم آیا اور اس نے ایسے ایک چوکا چھکا چوکا ایسے دو چار بالو پہ نا اس نے تقریباً بنا دیا چودہ پانچ سکھور ایسے تو میرا چھوٹا بھائی جو ہے نا ابھی نیا نیا کرکڑ دیکھنے لگا جوش مار گیا کہتا ہے آج بابر آزم ٹونٹی فائیو بالو پہ پچاس رنز کرے گا تو میں پاس میں بیٹھا تھا میں آسا میں نے کہا میں تو جانتا ہوں نا وہ کیسے کھلتا ہے سلو کھلتا ہے میں نے اس کو بولا ٹھیک ہے اگر اس نے پچیس چھوٹ تیس بالو پہ پچاس بنا دیا تو میں تجھے کوئی انام دوں گا اچھا صرف ہے بڑا سا تو وہ کہتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کی شرط ایسے بولا چھوٹا تھا نا جوش مار گیا میں تو بہت ساری سامیت آتا میں نے بولا کہ میں اگر بابر نے اگر نہیں بنایا تو پھر اس نے بولا اگر بابر نے نہیں بنایا تو میں آپ کو اس کو پاتا تھا میں ڈرون لینے کی تیاری کر رہا ہوں سوچ رہا تھا ان دنوں کے تو اس نے بولا میں آپ کو ڈرون لیں دوں گا میں نے کہا کہتا ہے سوچ لیا Board mS gilt دے دی میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تھرٹی ٹو تک ٹائم ہے تمہارے بعد تھرٹی ٹو بالو پہ فیفٹی کر دے تو بھی تو وہ پتہ نہیں تھرٹی تھری تھرٹی فور فائیو بالو پہ بھی اس کی فیفٹی نہیں ہوئی تو اس کے بعد بات ختم ہوگی اور میں نے انسٹاگرام پہ اور نئی سوری ٹک ٹاک پہ ویڈیو بھی لگائی تھی کسی نے دیکھی ہوگی جو مجھے فالو کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کا مو میں نے دکھایا تھا اور پھر میں چلا گیا کام پہ پھر دوسرے تیسرے دن میں نے ویسے بولا میں نے کہا ہاں بھائی اپنی جو ہار گئے تھے وہ پوری کرو بات تو شام کو آیا تو جناب یہ گفٹ پڑھا ہوا تھا اس کا پیکٹ ادھر پڑھا ہوا ہے گھر میں آیا تو آگے پڑھا ہوا تھا جو ہے نا ڈائننگ روم میں نیچے پڑھا ہوا تھا تو میں نے سوچا واو سیدھس لے گیا تو وہ بندہ میرے پیچھے کھڑا ہے جناب آج ہو جی در سامنے تو یہ وہ بندہ ہے جی بے وکوف نمبر وان جس نے بابر آزم کی وہ بل تیز ترین بلے باز ثابت کرنے کی کوشش ٹریم آگئی ہے اب آر چکے ہیں ہمارے پانچ سو پانچ سو یورو بچارہ آر چکا ہے چلو بعد میں دے دوں گا مگر ابھی اس کے دل پہ دیکھیں کیسے تو ایسے سین ہوا ہے فری ڈرون نہیں ہے بالکل فری نہیں ہے پیسے لگے ہیں مگر مجھے فری ملا ہے فلا تو یہ تھی جناب ویڈیو اور ٹینک یو فر وچنگ تو انشاءاللہ نیکسٹ اب جو بھی ویڈیو ہیں گے ہماری یوٹیوب پہ اس میں ڈرون کا استعمال ہوگا اور ڈرون کے استعمال سے آپ کو پتا ہے اچھے سینک شارٹ لیے جاتے اور مزہ آتا ہے جیسے کہ میں نے کشمیر سیریز کی ہے مگر اس میں یہ ہے کہ ڈرون نہیں تھا میرے پاس اس میں اچھے شارٹ نہیں لے پایا تو جو میں نے آٹھ نو دن کا ٹرپ کیا تھا کشمیر میں تو اگر یہ میرے پاس ڈرون ہوتا تو کافی اچھے شارٹ آتے ہیں اور آپ کو بھی دیکھنے میں مزہ آتا تو بس اسی کی کام ہی تھی یہ بھی پورا ہو گیا تو انشاءاللہ ابھی جہاں بھی جائیں گے کہیں پہ وہاں پہ ڈرون شارٹ ضرور ڈالیں گے کوشش کریں گے ابھی تو چلانا بھی نہیں آتا اس کو سیکھیں گے پرس ٹائم میں پتہ نہیں چلے گا نہیں کیا ہوگا تو دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ مارے ساتھ بنے رہے ہیں اور تھینکو فرواچی اللہ حافظ سبسکرائب یا ہوں نا نہیں سبسکرائب نہیں کرنا